السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کمیسٹریٹا آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نمز 2020 کی پارٹ پس کوئی شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا جو بیٹا جو ٹیسٹ ہوا تو بہت ہی احسان سا ٹیسٹ تھا اب آپ کوئیشن کو دیکھ لوگیں کہ کس طرح کی کوئیشن آئی تھی پہلا دیا ہے کہ بیوٹینون آن اکسیڈیشن ویڈیو پوٹائشم ڈیکرومیٹ این سلپورک ایسٹ تو پرم وارڈ تو دیکھ تو بیٹا ہمارے پاس بولا جاتا ہے کہ بیوٹینون کا اکسیڈیشن کر لے پوٹائشم ڈیکرومیٹ اور سلپورک ایسٹ کی پریسنس میں تو کیا ملے گا اب بیٹا دیکھ تو بیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا چار کاربن اور یہاں پر ہمارے پاس کا این مین سارے میں سنگل بان اور لارس میں ون لکھا ہے جس کا مطلب یہاں کر ایک ہیٹونک پنکشنل گروپ ہے ہیڈوجن کو یہاں پر پورے گرادے اس کی ویلنسس کو کور کر دیتے ہیں تو تین ہیڈوجن لگا دیا یہاں دو ہیڈوجن لگا دیا اور یہاں تین ہیڈوجن لگا دیا ہم سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کاربنل گروپ کی اس طرف ایک کاربن والے میٹائل ہے اور اس طرف دو کاربن والے ایٹائل ہے تو آپ سب یہ بات جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایک روز تھا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پاپ آف روز تو پاپ آف روز بولتا تھا کہ کاربنل کو آپ اس جگہ پر چھوڑ دو گے جہاں پر ہمارے پاس سمالر الکائل گروپ ہو اور اسی جگہ پر آپ اکسیڈیشن کرا دو تو دیس بیل بھی دا میجر پروڈک اب آپ مجھے بتا دیجئے یہاں پر کیا ہو جائے گا ادھر ہمارے پاس کاربوجیلک ایسر بن جائے گا بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بیٹا اکسیڈیشن ہو جائے گا اور فردر ہمارے پاس جو پروڈک ہم لوگ کو دے گا تو دو کاربنو والا کاربوجیلک ایسر یہاں پر بھی مل جائے گا تو ہم لوگ کی پاس جو پروڈک مل گیا تو دیس آر ورڈ بیٹا ایسٹیک ایسر توڑے کریک آنسل اپشن اے ایسٹیک ایسر یا ایتھنوئیک ایسر آئیے تنہوں ایک ایسٹ اس کا آئیو پیک نام ہے آپ سب جانتے ہو نیکس ہمارے پاس جو کوشن دے رکھا ہے کہتے ہیں کہ ہائیڈرولیسیز آب نائٹرائل پروڈوس نائٹرائل کا ہائیڈرولیسیز کرا دیں گے تو کیا بنے گا تو دیکھ تو بیٹا نائٹرائل کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس اس میں نائٹروجن اور کاربن کی درمیان کیا ہو ٹریپل وان یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک الکائل گروپ لگا دیجئے اس کا میں ہائیڈرولیسیز کرا دوں تو یہاں پر مان لے میں نے اس کے ساتھ وارٹر کو ایڈر کر دیا آپ سب یہ بات جانتے ہو کہ ہائیڈرولیسیز ہم اس نائٹرائل کا کراتے ہیں اندہ پریسنس آب این ایسٹ چلو مان لے یہاں پر میں سل لے لیتا ہوں یہاں پر میں نے دو مول وارٹر لے دیا تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پر ایک سال نکل جائے گا جو ہمارے پاس کیا بیٹا ایک ایسا سال جس میں تینوں ٹائپ باب بانڈ پائے جاتے ہیں ہمارے پاس گویلنٹ آئینک انکوارڈینٹ تو یہاں پر بن جائے گا این چار ہائیڈروجن تو ایچ پور اور سیل تو ہمارے پاس پروڈک مل گیا این ایچ پور سیل ایک سالٹے یہاں پر دیکھ سکتے ہوں کہ آر بانڈ سی کاربن کی تین ویلنسز خراب ہو گئے یہاں پر ہمارے پاس دو اکسیجن دے گئے تو ڈبل بانڈ اکسیجن کو ایک کاربن کے ساتھ جوڑ دو اور ایک اکسیجن آپ سنگل بانڈ سے جوڑ دو اب یہ بھی دیکھ سکتے ہوں کہ ایک ہائیڈروجن دے چکا ہے تو یہاں لگا دیجئے تو تیزدار کاربوزیل ایک ایسر تو ریکار ایک آنسیل ایچ اپشن اے آگے بڑھتے بیٹا نیکس کسیجن کی طرف نیکس ویشن ہم لوگ کو دے رکھا ہے کہ ایسیطک انہائیڈ رائیڈ ایسیٹک انہائیڈ رائیڈ ایسیتک ایسیڈ کا پروڈک ہے تو بلکہ سیمپل ہے اس میں جہاں ہمارے پاس ہی کسی collectors سے بنتا ہے تو ایسیڈک ایسیٹ ہمارے پاس کیا ہے سی ایس تری سی او او ایچ اور یہاں پر آپ کو بتا دوں اس کا دو مطلبہ لکھی دیجئے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے CH3 COOH اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا کہ اگر ہم لوگ یہاں سے اس پورشنٹی میں ہیڈروکشن نکالو اور اس سے ہیڈوزن نکالو تو H اور OH نکالنے کو کیا بولتے بیٹا ہم لوگوں نے تو وارٹر ہٹا دیا اور ریمول آپ وارٹر کو کیا بولتے بیٹا D for removal and hydration for water تو رکھر ایک آنسل دی ہیڈریشن اور یہاں پر بن جائے گا CH3 C11O OC11O اور CH3 تو this punctual group is called enhydride punctual group and we also called COCO تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گا بیٹا this is said to ascetic اور یہاں پر ہو گیا enhydride تو ہمارے پاس جن reaction سے یہ بن گیا تو وہ ہے dehydration آگے باتے بیٹا next question ہم لوگ کو دے رکھا ہے کہ کونسا enzyme جو ہے جو ریس ہوتا ہے بیٹا ریکٹ میں تو بیٹا ریکٹ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ریکٹ ایک ایسے problem ہوتے ہیں جس میں جو bones ہوتے ہیں وہ board shape ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں board shape ہو جاتے ہیں مطلب ہم پشتوں میں بولتے ہیں کو گو اب یہاں پر جو board shape اس کا مطلب structure بن گیا جس میں کونسا enzyme کام کراتا ہے تو بیٹا یہ آپ لوگوں نے پڑھ لگا تھا کہاں پر آپ لوگوں نے بائیکہ ونسٹی کی نیوٹنس میں اس کو پڑھ لگا تھا تو نیوٹنس میں ہمارے پاس جس تھا ہمارے پاس خصیات کیا تھا ایک element تھا جس کا نام تھا پاسپورت اس کے لئے ہمارے پاس ایک enzyme بلکل مطلب responsible ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں alkaline phosphatase کیا بولتے ہیں بیٹا اس کو بولتے ہیں alkaline phosphatase آگے بڑھتے ہیں بیٹا next question کی طرف next question ہمارے پاس یہ ہے the pH of human blood human blood کا جو pH ہوگا وہ maintenance ہوگا کن کن range میں تو بیٹا آپ سب جانتے ہو ہمارے پاس human blood کا جو pH ہوتا ہے اس کا range ہے 7.4 7.4 بتائے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.4 جو ہمیں بڑھنا نہیں چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 7.35 to 7.45 یہاں پر دیکھ تو 7.5 بڑھ گیا ہے یہ نہیں لینا چاہیے 7.5 to 7.65 بھی غلط ہوگا 7 to 7.2 نہیں مطلب ہم لوگ 7.4 تک جاتے سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس 7.8 to 7.95 بھی بھی نہیں ہو سکتا تو دیکھرے correct answer is what option A تو امید ہے آپ لوگ وہ ویڈے اچھے لگی ہوگی thank you for watching